اسلام علیکم ڈیئر فرینڈ ویلکم ٹو پاکستان جوب سیون ایٹھ نائن آج کی ویڈیو میں ائرپورٹ سکوٹی فورس کے ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں کون کون سی چیزیں انکلیوڈ ہوتی ہیں اور پیپر کہاں کہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور کس طرح آپ کا پیپر بنایا جاتا ہے اور یہ سو نمبر کا پیپر آپ کا کہاں کہاں سے آتا ہے بیچ میچے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو اگر آپ جوب سکر ریلیٹڈ تمام انفرمیشن چاہتے ہیں ائرپورٹ سکوٹی فورس این ایف انٹی نارکاٹک فورس یا کسی بھی جوب سکر ریلیٹڈ آپ کو انفرمیشن کی ضرورت ہے تو آپ جلدی سے میرے چینل پاکستان جوب سیون ایٹھ نائن سبکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل ایکن کو پریس کر دیجئے شکریہ ویڈیو کی طرف ہم بڑھتے ہیں دوستو ائرپورٹ سکوٹی فورس کا ریٹن ٹیسٹ کا جو سلیمہ سے اے ایس آئی اور کارپولر پوسٹ کے لیے سب سے پہلے کرنٹ افئر پاکستان سٹیڈی پھر اسلامک سٹیڈی آتی ہے پھر جنرل نالیشیس والا اٹھائی جاتے ہیں پھر ایوری ڈیس سائنس سے کچھ چیزیں لی جاتی ہیں اے ایس ایف کا یہ چیز آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں آگے نمبر سکس پہ آتا ہے انگلیش اور سیون پہ میتھمیٹکس کی کس کوششن ہوتے ہیں پھر انٹیلیجنس ٹیسٹ کی کس کوششن ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ٹوپ پہ انکلیوڈ ہوتے ہیں اے ایس ایف کے پیپر میں اب آپ کے ساتھ میں فل ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ آپ کی کیا کیا کدھر کدھر سے اٹھائی جاتی ہیں چیزیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں بات آ جاتی ہے کرنٹ افئر کی تو کرنٹ افئر کا مین نہیں سمجھیں کرنٹ افئر کا مین ہوتا ہے لیٹیس چینجز جو ورڈ میں لیٹیس چینجز ہی ہیں مطلب چینج آف چیئرمین ایف بی آر چینج آف سکرٹری یونین یو این او آپ اگر ڈیلی نیوز پیپر ریڈ کریں تو آپ کا کرنٹ افئر کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ پاکستان سٹڈی پاکستان سٹڈی کو کیا سمجھیں پاکستان سٹڈی کو سمجھیں پاکستان سٹڈی کیا ہے پاکستان سٹڈی کو دو پورشن میں کرنوارڈ کیا جاتا ہے نمبر ون اپاکستان سے پہلے نمبر ٹو پاکستان کے بعد یہی پاکستان سٹڈی ہے ان کے بعد یہ جو چیزیں آئیں ہیں کیا ہوتا ہے یہ سیاست جو ہوتی ہے یہ کون سلسان میں کون پیدا ہوا تھا یہ something چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اسلامق سٹڈی اسلامق سٹڈی کا کنسٹیپ بیسک کنسیپٹ آپ کے ساتھ بتاتا ہوں عبادات قرآن حدیث وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اسلامک سٹیڈی میں یہ حدیث قرآن عبادات یہ بیسک چیزیں ہیں کیونکہ ان چیزوں سے آپ کے کوسٹن اٹھائی جاتے ہیں اور آپ کا پیپر بنائی جاتا ہے اب بات کریں جرنل نالج کی جو جرنل نالج کے ٹاپک ہے نا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ آن لیمٹڈ ہے اب ٹپ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کو انٹریسٹ لیں اس میں لائک سٹوری ٹھیک ہوگا آپ اس ٹاپک میں انٹریسٹ لیں اس ٹاپک کو اچھی طریقے سے ریڈ کریں آپ گوگل پہ ساج کریں آپ پیڈی ایف فائل لے لیں کسی بھی ایسے نہیں کہ اے ایس ایف کی آپ بک لیں اے ایس ای کے لیے وہ یہ جو بھی آپ کو جرنل نالج کی چیز ملتی ہے اس کو آپ کلیکٹ کر کے آپ لکھ لیجیے وہ آپ کے لیے فیدا مند ہوگا آگے بعد آتی ہے ایوری ڈی سائنس لازٹ ٹائم ایوری ڈی سائنس میں سو کوسٹین کام آئے تھے ایوری ڈی سائنس ہے کیا پہلے تو آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں فیزیس کمیسٹری بیالوجی کمپیوٹر سائنس اور میٹرک لیول تک اپ ٹو لیول میٹرک ٹھیک ہوگا اس کی اگر آپ نے تیاری کر رہی ہے تو آپ کو یہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں ان کی بیسک چیزیں یاد ہونے چھے ڈیفائن کمیسٹری ڈیفائن بالی یہ سمتھنگ چیزیں ہوتی ہیں یہ ایوری ڈی س ایوری ڈیس اتنی مشکل نہیں ہے اب بات آ جاتی ہے انگلیش کی انگلیش جو ہے یہ تو بہت ضروری ہے اور انگلیش بہت سے دوستوں کی ہائی ویک ٹھیک ہوگا انگلیش میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گرامر گرامر کے ڈریٹ انڈریٹ ایکٹیو پائی سٹینٹ سٹکچر اب انگلیش جو ہے یہ تو گرامر جن کی ہوگی ان کو پریپوسیشن کے بارے میں پتا ہوگا ان کو ڈریٹ انڈریٹ ایکٹیو پیسز یہ چیزیں ان کو یہ سنٹینس لکھیں ہوں گے ان کا کر کرنا یہ چیز جب تک آپ کو گرامر نہیں آئے گی انگلیش کا پورشن آپ اٹیمٹ نہیں کر سکتے جیسا کہ اب بات آ جاتی ہے میتھمیٹکس میتھمیٹکس میں جو ہوتی ہے بیسک آپ کے کنسپٹ لیے جاتے ہیں میتھ اتنا مشکل نہیں ہے اس نے آپ نے بیسک کنسپٹ جو آپ نے پڑے ہوتے ہیں میٹرک نائنس ٹیتھ میں وہ آپ نے ریوائز کرنے ہوتا ہے آئی مین ریشو ایوریج سیکویس نمبر الجبرک اینی ادر یہ چیزیں اگر آپ ریوائز کر لیتے ہیں ٹیس سے پہ اٹھائے جاتے ہیں ریشو کے آیتے ہیں پیپر میں لاس ٹائم ریشو کے کافی سارے آئے ہوئے تھے اب میں بات ان ٹوپک کے بارے میں ڈیٹیل میں کروں گا لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس کو انڈ پر ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں کہ ہم کیا آگے ہم روٹین بنائیں گے آپ کے ساتھ تیاری کی پروپیشن آگے آجاتا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کومن سینس ٹھیک ہو گیا آپ کا کومن سینس آپ کا چیک کیا جاتا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ ٹھیک ہو گیا وہ سامتنگ کچھ چیزیں دے دیتے ہیں اس سے آپ پا وہ مائنڈ لینگویج چیک کر لیتے ہیں آپ کی پرسنیلٹی کس لحاظ سے آپ کیسے شخصیت کے حامل ہیں وہ ایک دو پکچر سے یا کسی چیز سے بھی آپ کا اندازہ لگا لیتے ہیں آگے آ جاتا ہے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہے یہ لاس ٹائم اے اس ایف میں اس میں سے کوسٹن نہیں آئی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ اس کے چانسز ہیں اگ انٹیلیجنٹس بڑے کلیر کے ساتھ کلیر سے سمجھائے گئے اور میں اب آپ کے ساتھ کیونکہ اب آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے اس ایف کا بہت ہی قریب ہے کچھ دن آپ کے پاس ہیں اس ایف ٹیسٹ کی پرپیشن کے لیے تو اب میں کمپلیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے اور دو ویڈیو میں نے بنائی ہیں ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ نے ایک دفعہ ساری اچھی طریقے سے دیکھ لینی ہے ان کو آپ نے لکھ لینا ہے ایک الگ ریجسٹر لے لیجئے اس کے اوپر یہ بار کرتے جائیے ڈیلی بیسز پہ جو آپ کو میں کروں گا اب آپ دوستو نے کرنا کہا ہے کہ مجھے ان میں سے ٹوپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آٹھ نو ٹوپک آپ نے مجھے ان میں سے دو ٹوپک یا تین ٹوپک آپ نے مجھے کومنٹ میں بتا دینا ہے تاکہ نیکس ویڈیو میں میں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیل میں شیئ کروں وہ دس پندرہ منٹ کی ویڈیو میں وہ تینوں ٹوپک شیئر کروں گا اگر آپ نے کومنٹ میں نہیں بتایا تو پھر میں اپنی مردی سے دو سے تین ٹوپک شیئر کروں گا امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں